جی اسلام علیکم ورحمد اللہ آج میں بات کروں گا جو ہے وہ پاکستان کے جو جمہوری اسٹم لیڈرشپ ہے اوپوزیشن اور جو ہے وہ حکمران جماعت دونوں کے بارے میں جو ان کے جمہوری روئیوں کے بارے میں اور ان کی جمہوری خدمات کے جو ہے وہ تھوڑے سے تقابل کے بارے میں جو میں بات کروں گا اور پھر ان کے جو ہے عوام کے ساتھ جو ہے جیسے ان کے ناروں میں اور ان کے عمل میں جو ہے ان کے جو ہے بیانیے میں اور ان کے جو ہے عملی جو ہے اقدامات کے جو ہے والے سے جو ہے وہ اور تھوڑا سا وہ ایک کہہ لیں کہ کمپیریزن ان کا تقابل جو ہے وہ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا تو بات جو ہے کہ اسٹم جو ہے اوپوزیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو ہے جو ہے ایک مشترکہ جو ہے وہ دی بلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے تو پی ڈی ایم کے جو ہے وہ سربراہ مران فضرمان صاحب ہیں اور اس میں جو ہے اہم ترین دوسری لیڈر جو ہے بلاول بوٹو صاحب ہیں اور پھر اہم ترین سے اہم ترین جو ہے وہ مہمی شہباز شریف صاحب شامل ہیں ان کے ساتھ جو ہے بی بی مریم نواز اور ان کی کہہ گئی یعنی پیپلز پارٹی مسلمنی قنون اور جو آئی یہ تین جماعتیں جو ہیں وہ بڑی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں اور جو ہے ان کے بالمقابل جو ہے پاکستان تاریخ انصاف جو ہے اور اس کی جو جماعتیں مسلمنی کاف ایم کی ایم اور دیگر جو ہے سندھ کے سیکھ جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ جو ہے پیر بگاڑا صاحب کی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ آہ دیکھنے میں جو ہے وہ آہ یعنی تھوڑا سا میرے تقابل عوام کو آپ نے جو میں سامین کے لیے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہمارے سیاسدان جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ بیانیاں کیا ہے اور ان کا جو عملی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کیا ہیں یا ان کی جو سیاسی کے اور سماجی خدمات کیا ہیں اور ان کی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ عمریں کیا ہیں اور ان کی اتنے طویل عرصے سے جو ہے سیاست میں موجود ہونے اور اس ایک یہ سے کہتے ہیں نیشنل لیڈر ہونے کے علاوہ جو ہے وہ ایک صوبائی یا علاقائی لیڈر ہو کے بھی جو ہے ان کی خدمات کیا ہیں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس سلطہ میں جو ہے جو سب سے بڑا نام ہے وہ اسٹیپیٹی ایم کے جو ہے وہ سربلا کے طور پر مولانا فضل رمان صاحب کے اس سے میں چلے اس کو شروع کرتا ہوں تو مولانا فضل رمان صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ مولانا مفتی محمود صاحب کے سوزادے ہیں اور مولانا مفتی محمود صاحب یہ وزیراللہ جو ہے سرابی رہ چکے ہیں اور جو ہے وہ اس میں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک میں ان کا بہت بنیادی کردار تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں بہت ایک اہم ترین رول ادا کیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے یہ خاندان جو ہے وہ اقتدار میں چلا رہا ہے مفتی صاحب جو ہے وہ وزیراللہ حصرات کے طور پر جو ہے انہوں نے بے شک انہوں نے تھوڑا سا ٹائم گزارا لیکن اقتدار میں جو ہے وہ ایک سمپل سی میں مثال دوں گا کہ شیر شاہ سوری نے جو ہے برسغیر کی دیگر حکمرانوں کی نسبت جو ہے وہ صرف پانچ سال جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ حکومت کی اور پانچ سال میں آج بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ہے نا اس نے شیر شاہ سوری نے جو جو کام کیے چار کام کیے لیکن جو کام اس نے کیے اس نے وہ تاریخی کام کیا اور وہ اس نے جو ہے سماجی خدمات کے اور جو ہے وہ اپنی قوم کی خدمات کے حساب سے جو ہے اس نے بہت عالقان اثر انجام دیئے تو اس حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو میں اس کی یہ مثال میں بھی یہ نہیں کہنا چاہے میں طالبان کا کوئی حمایتی نہیں ہوں لیکن میں طالبان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اگر طالبان کو بھی وہی سہولیات مہیا کی جائیں یا مجسر کی جائیں تو طالبان نے یک جو جمعیہ کلم جو ہے وہ تمام ترچیزوں کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ جو ہے وہ منصوب کر کے اور اپنی جو ہے وہ انہوں نے اسلامی قانون کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی کر دیا ایمپلیمنٹ کرا لیا تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر نہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ ناچنا جانے یا انگن ٹیڑا جو ہے نو نو منتے لوگا رادہ ناچیک والی مثال ہے کہ آپ کوئی کام نہ بھی کرنا چاہے تو آپ کے پاس جو ہے بانے اور ہیلے بہت زیادہ ہیں تو وہی بات ہے سیمٹی سیون سے لے کے تو آج جو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے اس سے چالیس سال کا عرصہ یا سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو اس عرصے کے دوران میں جو ہے وہ ڈیرہ اسپیل خان سے جو ہے مولانا صاحب کا جو ہے خاندان ہے وہ اقتدار میں ہے مولانا پہلے والد صاحب تھے پھر مولانا صاحب اکیلے تھے پھر ان کے بھائی پھر ان کے بیٹے پھر ملہب ہے وہ خاندان کے دیگر جو ہے زیر اقارے میرا قلب ہے کہ وہ ناظرم کی سطح تک جو ہے وہ جو ہے وہ تمام ان کا جو ہے اس کے اوپر ڈیرہ اسپیل خان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ اجارہ داری ہوگی اور ہے بھی تقریبا میں نہیں وہاں پہ گیا میں اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ ہے یہ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا وہ ہے تو اس اجارہ داری میں اس تمام طرح جو ہے ساری چیز میں شامل ہو کے بھی آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ وزیر اعلیٰ سینیٹر قومی سمبلی کے نمائندے اور صوبائی سمبلی کے نمائندے اور بلیاتی سطح پہ بھی جو ہے وہ اقتدار میں جو اس کا سارے بندے ہوں تو ڈیرہ اسپیل خان میں کتنے جو ہے وہ عوامی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں صحت تعلیم روزگار کے کیا کیا منصوبے جو ہے آپ نے شروع کیا ہیں امن و امان عوام کو جو ہے انصاف مہیا کرنے کے لیے ان کی عزت بحال کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کیا پروجیکٹ سے جبکہ آپ ایک قومی سطح کی جو ہے سیاسی جماعت کی وہ آپ جو ہے وہ آپ کے اس کے ہیڈ بھی ہیں تو اس حساب سے بھی آپ کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اہم جو ہے وہ قومی رینما کے طور پر اور ایک علاقے کے نمائندے کے طور پر آپ نے اس علاقے کے لیے کتنا ایک جو ہے وہ سوچا اور کتنا کو آپ نے کون کون سے منصوبے جو ہے ایسے بنائے ہیں اور ایسے جو ہے آپ نے امپلائی کر رہے ہیں کہ جو جو بندہ کہہ سکے کہ جی جو ہے یہ آپ نے آپ کی جو ہے وہ خدمات ہیں جبکہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر کہہ لیں کہ ہم یہ کہ جی اپوزیشن کا رول کر رہا اور جو ہے حکومتوں کو جو ہے وہ آپ نے شکست و ریخ سے جو ہے دوچار کرنے میں جو کردار ہے یہ میرے نظر کوئی سیاسی کردار نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو بالکل جو ہے سیاسی کردار کے بجائے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اسے جو سیاسی راداریوں میں جو ہے وہ اقتدار کی گردشوں میں جو ہے وہ غلام گردشوں کی جو ہے وہ ایک یعنی چالے جو ہے اقتدار کی چالے اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اس کسی چیز کے یہ وہ ان چیزوں کو شامل نہیں کرتا یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ نے اس میں بھی قومی اور ملک و قوم کا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ نہ تو اس میں قومی اتحاد جو ہے وہ بن پاتا ہے نہ کوئی جو ہے وہ ایک کوئی بھی بندہ جو ہے جو حکمران ہے وہ کوئی مناسب جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے کام پر دے سکتا ہے تو اس میں آپ نے قوم کی حکمرانوں کی اور دیگر طرح سے جو ہے نم ملک و قوم وہ ڈیکریک کرنے میں تو ضرور کردار ادا کی ہوگا لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ کردار شامل نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی کوئی قومی اور جو ہے کردار شامل ہے آگے آ جاتے ہیں جو ہے جس کے بلاول صاحب کے اوپر تو بلاول صاحب کے جو ہے وہ پردانہ بھی جو ہے وہ اپنے وقت میں جو ہے وہ اقتدار میں تھے اور اس کے بعد ان کے جو ہے نانا جو ہے وہ وزیرہ چیف سیول چیف معاشر نراہ انسٹیٹر رہے صدر رہے وزیراعظم رہے والدہ ان کی وزیراعظم رہی ٹھیک ہے صدر والد ان کے صدر رہے اور اس کو بھی آپ ان کو بھی سیمٹی سیون سے ان کو بھی جو ہے آپ جو ہے اقتدار میں سمجھیں تو ان کو بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا ان کا نینیال اور دیال دونوں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ والد اور ان کے جو ہے وہ دادا وہ بھی جو ہے ایم این اے سینیٹر وہ بھی رہے تو ان کو بھی ایک طویل عرصے جو ہے نینیال اور دیال سے جو ہے وہ ایک یعنی عوامی نمائندگی کا جو ہے وہ کردار ادا کیا دیا گیا مجھے یہ چیز دے دیکھنی ہے کہ لڑکانا اور نواب شاہ جو ہے وہ کون سے بین الاقوامی شہر بن گئے ہیں چالیس سالوں میں اتنا ایک عرصہ ہونے یعنی ان کو اقتدار اور اختیار ملنے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے عوام اور قوم کے لیے کون سے صحت تعلیم روزگار امن یا جو ہے وہ کہیں کوئی ہوسے جو ہے جس سے تو عوام کو جو ہے وہ یعنی عزت ملتی ہو انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے لڑکانا یا نواب شاہ آج بھی وہ ایک نارمز شہر ہے اور ان میں آج بھی وہی نہ ان کی سڑکیں ہیں کوئی ان میں کوئی ایسی ہے نہ ان کے کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا جو ہے نا ایسا ان کو بنایا گیا جس سے بنا گیا کہ یار اس شہر کی تعمیر نو کر کے جو ہے اس کو کو اچھے جو ہے نئے نئی صدی کی شہر کے طور پر جو ہے وہ بنانے کی کوئی کاوش کی گئی اس میں جو ہے عوام کے لیے روزگار کے لیے کوئی صندت لگائی گئی اور کوئی وہاں پہ بڑے بڑے یونیورسٹری اور کالیجز اور سکول کی تعلیم کوئی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھے طریقے کے ساتھ آرگنائز کیا گیا صحت کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی ایسا جو ہے بڑے ہسپیٹلز جو ہے انہوں نے بنا دی ہوں یا ان کے جو تھانے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کوئی عوام کو جو ہے وہ انصاف کی جو ہے فرامی میں جو ہے سہولت دی گئی ہو وہاں پہ کچھری میں کوئی جو ہے وہ یا کوئی ان چیزوں میں جو ہے کوئی تبدیلی لائی گئی کچھ بھی ایسا نہیں ہے اب آجاتے ہیں اپنے شہباز شریف کی طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یہ سے کہہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ زیالحق صاحب کے دور پر تشریف لائے تھے اور آج تک وہ جو ہے وہ وزیراعالہ پنجاب سے لے کے اور تین دفعہ وزیراعالہ پاکستان رہنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے وہ لاہور پیرس نہیں بن سکا باقی تھی اس میں ان کے موٹر ویس کے جو کام ہیں اس کو یا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بلو ٹرین گریہ گئے اور ان ٹرین سوری اور جو ہے نا دیگر جو اس قسم کے جو ان کے ایک دو پروجیکس ہیں یہ پروجیکس بھی اتنے متنازع ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے کک بیکس اور جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اور جو ہے ٹھکیداری کو جو ہے اپنے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے فروغ دینے کے لیے یا جو اپنے اسے کہتے ہیں ریل سٹیٹ مافیا جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ سارے کام کیے گئے یہ انگیوں پر جو الزامات ہیں ٹھیک ہے اور الزامات یہ ایک اسفید ہے وائٹ کالر کرائم نے ہوتے ہیں وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ کرمینالوجی کا جو بھی سٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو ہے نا وائٹ کالر کرائمز کو جو ہے وہ پروو کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن سا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی اور یہ جو ہے وہ ان کے جو ثبوت جو ہے وہ نہیں ہوتے یہ زیادہ طرح زبانی کلامی اور جو ہے وہ بس اس کے جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اپس میں جو ہے تلقات کی بنیاد پہ جو ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ خاص طرح پر ان کو پروو کرنا جائے آج تک جو ہے زرداری صاحب اور نوازی صاحب کے خلاف کیوں جو ہے کرائمی صاحبت نہیں ہو پا رہے اور کیوں ان کے جو ہے وہ ثبوت نہیں پیش آ رہے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم اور یہ مل کے کیے گئے ہیں اور یہ اوپر کی سطح سے لیکن نیچے کی سطح تک جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو آہ کاغذی کاروائی ہے وہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں جو ایسے آہ اس کو مشکل ہوتا ہے عام دور پر جو ہے ان کی جو ہے جتنی بھی ثبوت ہیں وہ ضائع کر دی جاتے ہیں کیونکہ یہ مل جل کے جو ہے کاروائی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ماننے والی بات ہے کہ کچھ جو ہے چیزیں جو ہے موٹر وے ہو گیا یا کچھ اس کے منصوبے ہو گئے اورن ٹرین کے ہو گئے یا جو ہے گرین بس کے ہو گئے یا اس قسم کے جو کچھ منصوبے ہیں وہ کچھ جو ہے کام نواز شریف کا آپ کے دور میں ہوا یہاں تک یہ بات ہے یہ کرائٹر لینے کی کی جی ہم نے جی ایٹم 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 جو ایٹموں سے نہ کسی نے بنایا نہ کوئی اس پہ کسی کا کردار ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آہ اور سب جھوٹ بولتے ہیں اور یہ تاریخ کو جو ہے وہ پلوٹ کرنے کی والی بات ہے آہatin انario ajob صاحب کے دور میں جو ہے وہ اس کا آہٹامیک انرجی کمشن جو ہے اس کو بنایا گیا تھا اور اس وقت سے یہ کام چل رہا ہے اور آہ آہ جو ہے وہ کام دیرے دیرے چھپ چپایا کے اور یہ چلتا رہا اور چلتا رہا اس میں جو ہے وہ ہر کسی نے کردارا کیا اس میں کوئی اس میں وہ شامل نہیں ہے کہ جی کہ نہیں یہ جو ہے اس عیوب صاحب سے شروع ہوا بھٹو نے بھی تھوڑا سے اس میں جو ہے اپنا کردارا دا کیا بالکل کوئی شک نہیں جو ہے ٹھیک ہے وہ کردارا دا کیا اس میں جو ہے آگے آکے سب سے اہم ترین کردار جو ہے وہ دا کیا اس نے صدر حقان صاحب نے اور عزیاء الحق نے باقی بھی سب نے اپنا اپنا کردارا دا کیا اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ بات آندہ ریکارڈ موجود ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو تھا دھماکوں کے وقت وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے اس کے چاہ رہے تھے اور تو ان کے پیچھے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کے جو ہے کچھ عوامی نمائندگوں نے کہا کہ جی آپ کر دیں کچھ نہیں کہا نہ کریں ٹیک ہے پھر بیلال اقوامی صورتحال کو جیسے کہ ہم بلیک میل ہوتے ہیں تو وہ اس وقت وہ کی ایسا جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن موڈ میں نہیں تھے ان کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ کہ جی اس کو آرمی نے جو زبردستی کروایا تو اس میں کوئی آرمی اور جو ہے اس میں آپ خود سوچیں کہ عام طور پر ڈکٹر قدیل صاحب کے بیانات کو جو ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے کہ وہ تنازہ بیانات ہیں مجھے خود اس کی تھوڑی سی اس وقت میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس شخص کے موں سے جو ہے وہ آپ نے ان کو مجرم ٹھروا لیا ٹھیک ہے اس شخص کے موں سے جو ہے دیگر کلوانا جو ہے وہ میرا خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈکٹر قدیل صاحب کو جو ہے کیسے جو ہے وہ اس چیز میں کیا گیا اور کیوں کیا گیا اس کے اوپر میں تھوڑا سی کبھی مزید جو ہے وہ بات کروں گا تھوڑا سا اس معاملے میں میں اپنا جو ہے وہ آہ نالیج تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ ڈکٹر قدیل صاحب جو ہے ان کو ایک ساتھ کیا ہوا رکیا تھے اور کیا جو ہے کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آہ وہ میرے نالیج میں ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ کسی ٹائم جو ہے وہ ضرور میں میں لاؤں گا تو یہ چیز کہ جی جو ہم جو ہے وہ ایٹمم بنانے والے یا ایٹم ملک کو ایٹمی جو ہے طاقت بنانے والے نواز شریف صاحب تو صرف ایک سمپل وہ والی بات ہے ساری دنیا کو پہلے بھی پتا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت یعنی ہے اور جو ہے دھماکوں کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وہ یعنی ہو گئی اور وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ آرمی کا جو ہے اس میں کردار ہے اس میں جو ہے کسی بھی سیاسی نمائندے کسی سیاسی جماعت کا اس میں کوئی کردار شامل نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں ہمارے حکمران جماعت میں عمران خان صاحب جو ہے اور ان کی جو ہے کابینہ کے جو ہے ممبر ہیں تو ان میں جو ہے دیکھیں تقریباً اس طرح بھی عمران خان صاحب کی کابینہ میں جتن بھی ممبران جو ہے کیپنٹ ممبران جو شامل ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ پیپس پارٹی کے جو ہے وہ سابق جو ہے وہ نمائندے ہیں ممبرز ہیں اور جو ہے وہ مسلم لیگ کاف جو مسلم اور اس سے پہلے مسلم لیگ نور میں تھے پھر مسلم لیگ کاف پھر مشرف صاحب کے شامل ہو کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ایک اقتدار کا جو ہے ٹائم گزار اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب انہوں نے مسلم لیگ کاف کو جو ہے ڈوبتے دیکھا تو انہوں نے جو ہے اس چھلانگ لگا کے طریقہ انصاف میں جو ہے وہ شمولیت اقتیار کر لی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مفات پرس اور موقع پرس لوگ ہیں جو اقتدار کی غلام گدرشوں میں ہر وقت جو ہے وہ ان کے جو ہے سورسز موجود ہیں اور جس اس طریقے کے ساتھ بھی وہ جو ہے حاصل کر لیتے ہیں اقتدار کو برہل وہ جو ہے اقتدار میں ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں اور وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں لیکن یہی لوگ جو آج تک جنہوں نے اس ملک کو آئی ایم ایف ورلڈ بنک اور جو ہے وہ آئی ایم ایف ورلڈ بنک اور جو ہے وہ آئی دیگر ممالک کی کرزوں کی جو ہم نے دل دل جو ہے وہ بنائی ہے اس میں جو دھکیلے ھی میں لوگ ہیں وہ اسی مقابلٹ کے وہی ممران اور وہی لوگ ہیں ٹھیک کہ دیکھیں muslim league نون میں یہ پیپرز پارٹی میں یہ شامل تھے muslim league نون اور کاف میں یہ شامل تھے صدر مشرف صاحب کے ساتھ یہ شامل تھے اور آج بھی یہ تو یہ تمام لوگ مانتے ہیں کہ جی یہ سب سابق حکمرانوں کا سب سابق جو ہے نا وہ دور کے جو ہے نا یہ جی چیز اور سابق دور سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہو رہی ہیں تو یہ سابق دور میں اقتدار میں کون تھا یہی لوگ تھے یہی لوگ ہیں اور آج بھی یہ لوگ اقتدار میں تو کرنے والے بھی یہ کرانے والے بھی یہ لیکن عوام شروع سے انہی کے جو ہے پالیسیوں جو کی وہ یہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے وہ عوام کو اور پاکستان کو جو ہے مازور اور مکروز بنانے کی جو کے کیا وہ آج تک وہ کہ یہ کر رہے ہیں اور اس میں وہ یہ یعنی کرتے ہیں کبھی بھی ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے کہ جس میں سے جو ہے یہ میں اس کو بے شمار دفعہ جو ہے میں لکھ چکا ہوں اور یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگ غیر پیدواری اخراجات کو کنٹرول کریں جس میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ چیز ہے جب تحریک انصاف کی گورپٹ آئی تھی تو اس وقت میں بارہ یا سولہ جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ کیبنٹ کے محمران تھے جو وزراء کی تعداد تھی وہ یہ تھی آج یہ ففٹی کے قریب ہو چکی ہے تو یہ کیا ہے یہ صرف قومی خزانے پر بوجھ ہے اور یہ بوجھ جو ہے وہ لادرے والے یہی لوگ ہیں یہی لوگ اگر حکومت کو سپورٹ کریں امران خان کو سعیتری کے ساتھ سپورٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ سیاسی طور پر بلیک مل نہ کریں تو جو ہے وہ یہ ان کے اوپر جتنی جو خرچے ہوتے ہیں جو غیر پیدواری اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام طرح جو ہے وہ جو ان کو مراد کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں وہ جو ہے کم ہو جائیں کہ قومی خزانے پر بوجھ کم ہو جائیں اسی سے جو ہے آپ کوئی پروجیکٹ عوامی فلا کا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ سودوں کی قرضوں کے سود ہے اس کی عدائقی میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت زاری ایسی چیزیں ہیں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جس کو کہیں کہ جو ہم نے جو ہے نا وہ چاند پر جو ہے کمند ڈالنی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کوئی سائنسی یا وہ ٹکنالوجی کا جو ہے بہت سمپل سی بات ہے اور سمپل بات کو مایکرو ایکانومی کی جو ہے نا وہ اس میں لے جانا اور اس کو جو ہے وہ اس کو آئیسولیٹڈ کر کے اور ان چیزوں کو جو ہے نا عوام سے جو ہے وہ یعنی کی سوچ سے اور ان کی جو ہے وہ جمع تفریق سے باہر کر لینا تو یہ ایک صرف اور صرف جو ہے وہ اس کی جو ہے باتوں کی آدھا گیا اور ایکنامکس کو جو ہے وہ یعنی ملک کی ترقی میں جو ہے وہ آپ نے بہت بڑا جو ہے پتھر بنا کے جو ہے وہ ڈال دیا آپ صادی ایکنام اس کیوں نہیں کرتے آپ صادی